پریزنٹیشن، تکریر یا کسی بھی بزنس میٹنگ میں دوسرے کی توجہ کھو دینا پریزنٹیشن کے مقصد کو مار دیتا ہے اگر آپ بے ہنگم بولی جا رہے ہیں، پریشان دکھائی دے رہے ہیں، آپ کی تھوٹس ایک جگہ پر نہیں ہیں تو اگلا بندہ آپ کو توجہ نہیں دے گا اسی لئے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جیسی ہی کوئی پریزنٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے یا درمیان تک پہنچتی ہے تو اکثر لوگ جمعیاں لے رہے ہوتے ہیں کچھ اپنے سیل فون سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور باقی اٹھ کے باہر کیفے میں چلے جاتے ہیں ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کا دماغ ان پر کانسیپٹس کو تھرو کر رہا ہوتا ہے آپ چیزوں میں کوئی کنیکشن نہیں بنا رہے ہوتے یا in simple words, you lose connection with the audience ایسا تب ہوتا ہے جب آپ نے اپنا سارا مٹیریل زبانی یاد کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے اور آپ دھڑا دھڑ ایک کے بعد دوسرا تھوٹ دیتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ کیا audience اس کو سمجھ رہی ہے کیا جو بات میں کر رہا ہوں اس میں کوئی کنیکشن ہے یا کوئی وزن ہے دوسروں کے ساتھ کنیکشن بیلڈ کرنا بھی ایک آرٹ ہے اور یہ بڑا ہی simple آرٹ ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے imagine کیجئے آپ نے دس کانسیپٹس بتانے یا دس باتیں بتانے جب آپ زبانی یاد کر کے جائیں گے تو آپ کا دماغ ان کو naturally mix کر دے گا پرشانی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھیں ایک وقت میں ایک بات ایک audience کے لئے مثال کے طور پر آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس میں نوجوانوں کا فائدہ ہے تو آپ کی توجہ نوجوانوں کی طرف ہونی چاہیے ایک وقت میں آپ وہ ایک بات کریں گے پوری طاقت اور confidence کے ساتھ جب اس کو ختم کر لیں تو تھوڑا سا lookیں جسے ہم کہتے ہیں pause یعنی ابھی تک ہم نے سیکھا کہ ایک thought ایک time پہ اور جب وہ thought ختم ہو جائے تو اس کے بعد ایک pause اب pause کیوں ضروری ہے میں آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں اٹھو مت بیٹھو آپ نے دیکھا pause دینے کی وجہ سے جملے کی meanings ہی بدل گئیں اٹھو مت بیٹھو اسے مراد ہے کہ بیٹھے رہو اٹھو مت بیٹھو اسے مراد ہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اعتماد آتا جاتا ہے آپ کو سب کچھ زبانی یاد تو کرنا پڑے گا لیکن آپ کو پتا ہے کس وقت کونسی بات کس سے کرنی ہے چاہے وہ one to one conversation ہے چھوٹی سی meeting ہے یا ایک بڑے مجمع سے خطاب ہے one thought at a time will save you your audience and it will help you to connect with others